بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کے مطلق بتاؤں گا کہ ہائی بلیڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور اس میں کون سی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ گزاؤں میں جو کہ ہائی بلیڈ پریشر کو بڑھنے کا باعث بانتی ہیں تو کون سی ایسی گزائیں آپ جو استعمال کریں گے تھے جس سے ہائی بلیڈ پریشر ویسی نارمر رہے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنے تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیو بھی بروقت آپ تک پہنچ سکیں اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ہائی بلیڈ پریشر یہ کیوں زیادہ ہوتا ہے تو بلیڈ پریشر کے تیز ہونے کی جو مین اور خاص وجہ ہے یہ گیس اور قبض تضافی مریضوں کے لیے ایسے مریض جن کو خوش کی سردی جا خوش کی گرمی کا مطلع ہے تو کیونکہ ان کی آنٹڑیاں اور میدے میں گیس اور قبض کی وجہ سے جو تبخیریں میدہ پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بلیڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے سب سے پہلی تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے دوسرا ایسے مریض جو گوشت کے بہت شکین ہیں جسے کلیسٹرول اور یورکیسٹر دن ہی بڑھ جاتے ہیں خون گڑا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بلیڈ پریشر بہت جلدی تیز ہو جاتا ہے تیسرا ایسے مریض جو ایکسرسائز نہیں کرتے چالتے نہیں ہیں کھانا خوراک بہت اچھی ہے لیکن بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ بہت جلدی بان جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جن کی لپڑ پروفائل ڈسٹرب ہوتی ہے ایچ ڈی ال اور ایل ڈی ال جو ان کا کلیسٹرول لیول ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کے لئے بلیڈ پیشر جو ہائی رہتا ہے تو ایسے مریض جو ایسے محول میں رہتے ہیں جہاں گصہ چٹڑا پان بہت زیادہ آتا ہے ان کا بھی بلیڈ پیشر بہت جلدی تیز ہوتا ہے تو اسے ایسے مریض جو پانی بہت کام استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلیڈ پیشر تیز ہونے کا ایک مین وجہ ہوتی ہے کہ پانی اگر زیادہ پییں گے گردے زیادہ خون کو باش کریں گے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوگی تو انشاءاللہ بلیڈ پیشر تیز نہیں ہوگا جو مین فیدہ آنتڑی اور میدے پر پانی پورا رہے گا جس کی وجہ سے قبض نہیں ہوگی تو ایسے مریض جو سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے تیز مرچ مسالہ جاد کو بہت پسند کھاتے ہیں ان کا بلیڈ پیشر جو ہے وہ تیز رہتا ہے تو سب سے پہلے تو ایسی چیزیں جن کا مزاج خوشک سرد یا خوشک گرم ہے وہ بالکل بانکار دے ان میں چنے چنیوں کی دال بیسم کی بنی ہوئی چیزیں کڑی، انڈا، گوشت، پراتھا، بریانی پلاو جو سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی بیشمار چیزیں ہیں جو بلیڈ پیشر کو تیز کرنے کا باعث بانتی ہیں تو آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں جی آپ کو بتاؤں گا جو تضابیت پیدا کرنے والی گیس کبض والی چیزیں وہ ٹوٹلی بالکار دے اب آپ کو ایسی قضائے بتاتا ہوں جو بلیڈ پیشر کو نار میں رکھتی ہیں وہ کون سی ہیں ان میں ٹینڈے، حلوہ قدو، کیا قدو، کیا توری، شلجم، گاجر، مولی، مونگرے، مونگی کی دال، سلاد میں، کھیرہ، مولی، گاجر یہ تین چیزیں بہت اچھی ہیں پانی کا زیادہ استعمال، سونف لیچی کا، کعوہ یہ تمام چیزیں بلیڈ پیشر کو نار میں رکھتی ہیں تو اپنا لائف سٹائل چینز کریں سادہ گزائے استعمال کریں ایکسرسائز کریں پانی زیادہ پیئیں تو اس مرض کے لیے اگر کس کا بلیڈ پیشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسکہ بتاؤں کا وہ نوڈ فرمالیں اس میں چھوٹی چندن یہ لینے آپ چاس گرام دنیا خوشک یہ لینے پچیس گرام اور اس میں لیچی خورد پچیس گرام سندل سفید پچیس گرام بائی کارپ پچیس گرام اور کلمی شورہ پچیس گرام یہ تمام چیزوں کا اچھی طرح سبوب نہ لیں ہزار میلی گرام والے کیپسل بار کر صبح و شام کھانا کھانے سے دس منٹ پہلے سادہ پانی سے کھالیں تو گرم چیزوں سے بلکل پریز رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ دو سے تین دن میں بلیڈ پیشر بلکل نارمل رہنا شروع ہو جائے گا تو دوستہ پریز جو ہے نا دیسی عدویات میں جب تک مریض پریز نہیں کرے گا تب تک اس کو فیدانی ہوگا یہ انتہائی مجرم اس کا گریزی عدویہ جو بڑی بلیڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتی وہاں یہ کیپسل ایک دفعہ بنا کر ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا اس کے ساتھ جو میں نے سلاعت بتائی ہے کھیرہ مولی گاجر کی یہ زیادہ استعمال کریں کچھی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں سرکہ سیب یا لیمو اس کو سلاعت کے اوپن چوڑ کر استعمال کریں کہ انشاءاللہ اس سے کھون پتلا ہوگا یہ بہت مفید چیز ہے ہائی بلیڈ پریشر کے مریض صبح کے وقت لسل کی دو تین پوتھیاں کھا لیں تو اس کا ایک تو کلیسٹر لیول جو ہے وہ ٹھیک رہے گا دوسرے نمبر پہ بلیڈ پریشر جو ان کا بالکل کنٹرول رہے گا تو اگر کسی مریض کا بلیڈ پریشر تیز ہو گیا ہے تو پاس دوائی نہیں ہے وہ مریض دو سے تین گلاس لسی کچھی لسی لے لے چاٹی کی لسی لے یا ویسے پانی کے پی لے تو انشاءاللہ اس سے اس کا بلیڈ پریشر فوری طور پر نارمل ہو جائے گا اگر یہ بھی نہیں سمی کا جوس پینے سے ٹھیک دا سے پندرہ منٹ میں بلیڈ پریشر بالکل نارمل ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنے ہی کافی ہے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ میں بتائیں تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے آپ نے دو تحقیم عمران کو دے اجازت اللہ حافظ